سابق وزرالہ پنجاب پرویز اللہی کو اسلام آباد سے رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو کہ ایک بار پھر سے سابق وزرالہ پنجاب پرویز اللہی کو اسلام آباد سے رہائی ملی لیکن رہائی کے بعد انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سابق وزرالہ پنجاب چودر پرویز اللہی کو ایک بار پھر سے اسلام آباد سے رہائی ملنے کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو سابق وزرالہ پنچہا پرویس لائی کو اسلام آباد سے رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے آج ان کی رہائی ہوئی اور رہائی کے بعد انہیں ممکنہ طور پر گھر آنا تھا لیکن اس کے باوجود ان کو پھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایک بار پھر سے انہیں گرفتار کر لیا یہ تفصیلات جانتے ہیں صدام مانگر سے صدام بتائیے گا دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے بلکل آج جو عدالتی حکمات ہیں اس پر پرویزلائی جو ہیں ان کو سامبات پولیس لائن سے آپ سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ رہا کیا گیا تھا رہا کرنے کی جو تصدیق ہے پرویزلائی کے جو وکیل ہیں سردار عبدالرزاق انہوں نے بھی کی اور انہی کی گاڑی میں جو ہے وہ پرویزلائی یہاں سے روانہ ہوئے تھے لیکن جیسے ہی پولیس لائن سے روانہ ہوئے ہیں تو فوری طور پر ان کو جو ہے وہ دوبارہ گرفتار کر لیا ہے اور جیسے ہی ان کو رہا کیا جا رہا تھا تو اسی دوران اسلامبات پولیس لائن جو ہیڈ کوٹر ہے اس کے باہر اسلامبات پولیس اور اس کے علاوہ جو سردہ کپڑوں میں ملبوس جو سپیشل برانچ کے بظاہر ایلکار محسوس ہو رہے تھے وہ پہلے سے ہی وہاں پر تائنات کر دیا جائے تھے تو امکان یہی ظاہر کیا جا رہا تھا پہلے کہ ان کو دوبارہ گرفتار کیا جائے گا اور بلکل ایسا ہی ہوا جیسے ہی وہ پرویزلائی اپنے وکیل کے ساتھ جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھ کر یہ پولیس لائن ہیڈ کوارٹر سے روانہ ہوئے ہیں تو تھوڑے ہی فاصلے پر ان کو جو ہے وہ دوبارہ گرفتار کر لیا گیا تھی ساتھ ہی رہی کا صدا ہمیں جوائن کی ہے سوئل بٹی برشیف اسلامباد سوئل بتائیے گا ایک بار پھر سے چادر پرویزلائی کو گرفتار کیا گیا اب کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا اب کیا وجہات سامنے آ رہی ہیں دیکھئے گرشیف اسلامباد آئی کورٹ کی جانب سے ایم پیو کے تحت جو پہلے انہیں گرفتار کیا گیا تھا انہیں کامات کو موطل کیا گیا تھا اور انہیں پوری رہا کرنے کے حکم دیا گیا تھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسلامباد پولیس لائن سے انہیں جب رہائی ملی وہاں سے روانہ ہوئے تو دوبارہ انہیں گرفتار کر لیا گیا اسلامباد آئی کورٹ نے بادی نظر میں ایم پیو کے تحت نظر بندے کا آجر کو خلاف قرار دیا تھا اور اس کو موطل کرتے انہیں رہائی کا حکم دیا تھا لیکن اب دوبارہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے ابھی تک اسلامباد پولیس اور انتظامی کی جانے سے اس بات کی وضاحت کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ کس کیس میں یا کس جرم میں انہیں دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے تاہم یہ تصدیق کی گئی ہے کہ جیسے ہی وہ پولیس لائن سے روانہ ہوئے تو انہیں ایک مرسو دوبارہ گرفتار کر لیا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی جو گرفتاری عمل میں لائے گئی تھی وہ بھی سی ایم پیو کے تحت انہیں حراست ملیا گیا تھا لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہیں اٹک جیل منتقل کیا گیا اور پھر گزر سے روز انہیں جب لاہور ہائی کورٹ کے واضح احکامات سامنے آئے تو انہیں پھر فیلم دلایا گیا وہاں پر ان کا چیک اپ ہوا اور اس کے بعد بظاہر یہ بتایا گیا تھا کہ انہیں دوبارہ اٹک جیل واپس بھیجوا دیا گیا ہے تاہم ذرائع کے یہ کہنا ہے کہ انہیں پولیس لائن اسلامباد میں ہی انہیں رکھا گیا تھا اور آج دوبارہ جب اسلامباد آئی کورٹ کی جانت سے واضح طور کے اوپر احکامات جاری ہوئے ایک ایم پیو کا حکم نامہ موطل کیا گیا اور اس کے بعد انہیں رہا کرنے کے احکامات ملے تو یہی توقع کی جاری تھی کہ اب انہیں رہا کر دیا جائے گا گزشتہ کئی دنوں سے جو مسلسل ان کی گرفتاری کا سچلا تھا کبھی ایک کیس میں رہا ہوئے تو دوسرے میں گرفتار کر لیا گیا دوسرے میں رہا ہوئے تو تیسرے سے گرفتار کر لیا گیا اور ہم نے دیکھا کہ لاہور آئی کورٹ کے واضح حکامات کے باوجود بھی انہیں رہائی نصیب نہیں ہوئی تھی انہیں پھر سی ایم پیو اکتہ حراست ملیا گیا اب اسلامباد آئی کورٹ نے اس کو موطل کیا سب انہیں گرفتار کر لے گیا ایک عجب معاملہ ہے جہاں پہ یہاں تک اسلامباد آئی کورٹ کے طرف سے کیا آ گیا کہ کیوں نہ سوہین عدالت کی کاروائی کی جائے جن افتال نے انہیں حکامات کی خلاف ورزی کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی لگتا ہے کہ اسلامباد آئی کورٹ ہو یا لاہور آئی کورٹ ہو انتظامی کی جانب سے انہیں حکامات کی ملہوزے خاطب نہیں رکھا جا رہا اور ایک مقدمے میں رہا کرنے کے بعد ایک فورمیلٹی پوری کرنے کے بعد کسی اور مقدمے میں ان کی گرفتاری فوری طور پر عمل بلائی جاتی ہے